سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس نے یہ چیزوں کا مجھے نہ اس نے بتایا تھا تو نہ مجھے پتا چلا ہے مجھے آج پتا چلا ہے میں نے اپنے پھول اٹھائے میں ادھر بانڈ دونے شروع کرتا جاسی وابستگی کبھی اس نے ظاہر کی ایک ویڈیوائیز سے تعلق تھا یا نہیں تھا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہی تھا مگر کبھی آئی تک میرے ساتھ اس نے شیئر نہیں کیا تھا یہ ویڈیو اس نے خود وائرل کی ہے یا یہ کیوں اور سے وائرل نہیں ہے میرے خیال اس نے کیلے نہیں بنایا تو کیلے نہیں وائرل کی ہے کسی کی پلیننگ نہیں ہے اس نہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد عثمان مغل اور ایک مرتبہ پھر ہم وفاقی دارالحکومت اسلامباد کے اسی مقام پر موجود ہیں جہاں پر چیف جسی صاحب پاکستان کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کا ایک واقعہ پیش ہے تھا اور شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامباد پولیس کی باری نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے اور جو شہری یہاں پر آ رہے ہیں وہ نہ صرف یہاں پر سیلپیاں لے رہے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کی عمرہ یہاں پر آ رہے ہیں اور فوٹیج بنانے والے جو شہری ہیں ان سے اسلامباد پولیس کے جو ایلکار ہیں وہ موبائل فون بھی چھین رہے ہیں اور انہیں منع کیا جا رہا ہے یہاں پر فوٹیج جو وہ نہیں بنائیں گے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو اہم پیشرفت ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس ملازم کی جانب سے چیف جسی صاحب پاکستان کو نازیبہ کلمات کہے گئے تھے اس کا ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہے محمد فیصل وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے یہ بتائیں کہ یہ جو ملازم تھا اس کا نام کیا تھا اور کتنے عرصے سے یہ آپ کا دوست تھا یہ اس کا نام جشام اس کا نام تھا تین مہنے سے اس کے ساتھ میری دوست نام سٹارٹ ہوتی ٹھیک ہے سٹارٹ اس طریقے سے ہوئی تھی وہ بس چانہ کی کھانا کھانے کے لیے نکلا تھا وہ اداسی دواسی میں تھا اس کو میرے فراون نظر ہیں وہ میرے پاس آ گیا کہ میں نے وہ میرے پول شوٹ چیک کرنے شروع ہو گیا مجھے کہہ رہا ہے کیسے بھائی کہ میں نے بولا اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک کہہ رہا ہے یہ کہ تمہارے پولے میں نے بولا جی میرے پہلے دن کی ملاقاتی تھی اس کے بعد میں نے بولا یار آپ پریشان نظر ہیں کیا مسئلہ ہے کہہ رہے پاس یار مجھے کچھ اپنے بھی پرانے وقت ہی آ دیں میں بڑا پریشان ہوتا تھا پچھلی میں نے پھول دیکھے تو چلو میرا دل خوش ہو رہا ہے میں کوئی پرانی یاد آج تاجی کر رہا ہوں اس نے یہ نہیں بتایا میرا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں ہوا بس اپنی پریشانی مجھے بتائی میں نے بولا یار کوئی مسئلہ نہیں پریشانی ہوئے اللہ کی مرضی ہوتی ہے پریشانی بھی آتی ہے خوشی بھی آتی ہے پریشانی نہیں ہو میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یام پر متعدد مرتبہ آپ کی نشستیں بھی ہوئی آپ کا اچھا دوست بھی تھا تو گریلو علات کبھی اس نے ڈسکس کیوں گے کہ اس کے گھر کے علات جو ہے وہ کس طرح کی ہیں کوئی سیاسی وابستگی کبھی اس نے ظاہر کی ہو کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی وابستگی ہے پیڈی آئیز سے تعلق تھا یا نہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہی تھا مگر کبھی آئی تک میرے ساتھ اس نے شیئر نہیں کیا تھا تو نام میں نے کیا تھا میری بھی سپورٹ کسی اور کتھی میں اس کی بھی تھی تو اس نے کبھی اپنے گھر کے معاملات میں نہیں بتایا اتنا میرے ساتھ اس نے ضرور شیئر کیا تھا کہ یار میں بھی بڑا پریشان ہوں میں غریب آدمی ہوں میں بھی غریب ہوں اس لئے اچھا وہ غریب گرانے سے اس کا تعلق تھا یہ بتائیں جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا تو اس نے چونکہ ویڈیو تو فل وائرل ہوئی ہے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ ویڈیو کب بنی کیوں بنائی کس کے کہنے پر بنائی کو اس حوالے سے بتائیے گا نہیں نہیں یہ چیزوں کا مجھے نہ اس نے بتایا تھا تو نہ مجھے پتا چلا ہے مجھے آج پتا چلا ہے تقریباً شام کے چھے بجے پتا چلا ہے مجھے خوش ہوئی میں نے اپنے پھول اٹھائے میں ادھر بانڈ ہونا شروع کر دی میں نے بولے یار میرے دوست نے میرے ساتھ اتنی فقر سے میرے ساتھ محبت کرتا تھا تو آج یار وہ اس نے یہ سسٹم ہو رہا ہے تو خیر میرا میں بھی اسی یعنی کے سپورڈ میں تھا پیٹیائی میں تھا یہ میری بھی سپورڈ ہو رہی تھی میں نے پھول اپنے فائم میں نے بانڈھانے شروع کر دی کتنے کتنی مالیت کے پھول تھے جو آج آپ نے یہاں پر تقسیم کی ہیں میری تقریباً مالیت میں تقریباً آیا تھی کوئی پینتیسو چھتیسو رپے کی مالیت تھی میرے دوست نے اتنی خوشی کا کام کی ہے تو اس کے لئے میں سارے پھول بھی ضائع کرتا تو میرے لئے وہ بھی کام ہے تو کتنے عرصے سے یہاں پر ملازمت کر رہا تھا اور یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی ہے وائرل ہونے کے بعد کوئی آپ کا اس کے ساتھ رابطہ کہ وہ کہاں گیا اس نے خود یہ ملازمت چھوڑ دی اسے ملازمت سے نکال دیا گیا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا نہیں نہیں یہ تقریباً ڈیرھ سال سے یہاں پر کام کر رہا تھا چیز کا نہ پتا ہوا ہے تو اس نے مجھے بتایا تھا ٹھیک ہے چانک سے وہ کسمر آیا اس کے ساتھ اس نے یہ بی ایف بیش کیا تو بعد میں اس نے پوسٹنگ کی ہے اچھا یہ جو جسس کازی فائز اسا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ ویڈیو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ فل پروف پلیننگ کے بعد بنائی گئی ہے یہ ویڈیو اس نے خود وائرل کی ہے یا یہ کیوں اور سے وائرل ہوئی ہے نہیں ہے میرے خیال اس نے کیلے نہیں بنائی کسی کی پلیننگ ہی اس نے کیوں تو وہ بڑا جنونتار لڑکا تھا میں نے اکثر میرے پاس آتا تھا مجھے کہتا ہے یار دعا کر ایسا کوئی سسکم ہو میں اپنے جنون سے کوئی کام کروں میں نے بولا اللہ پر چھوڑ دے اللہ صبر کرنے والے کو اللہ ایک منہ ایسا فال دیتا ہے بندے کی سمجھ بھی نہیں آتی یہ میں نے اس سے بات کی تھی اور اس کی پلیننگ یہ چیزوں میں وہ بہیمان نہیں تھا اسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس کی حوالے سے فیملی کا تو خیال کبھی اس نے مجھے لنبر نہیں دیا تھا ٹھیک ہے میں نے بڑی دفعہ اس سے میں نے لنبر مانگنے کی کوشش کی تھی وٹس اپ بنانے کی کوشش کی تھی مگر میرے سے مجھے خیال نکھا تھا اس کا لنبر رہنے کا مگر دعا سلام ماری اس طرح کی تھی بھائیوں جیسی ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا یہ چیزوں میں اس کا کوئی کلیننگ مجھے اچھا اس زیادہ پر آپ کے علاوہ کوئی اس کا اور دوست جس کے ساتھ اس کی کوئی نشست ہوتی ہو کھانے کے میرے پر یا کچھ اس طرح کا آپ کے علاوہ کوئی دوست تھا یہاں پر اس کا دوست ہوگا اس کا مگر کبھی اس نے محرسات یہ چیزوں کی شیئر نہیں کی دوست ہوگا اس کا محرسات علاوہ بھی کوئی اچھے دوست ہوں گے مگر یہ چیزوں میں اس نے کبھی محرسات انٹریسی نہیں کیا اچھا یہ بتائیں کہ وہ آیا کان سے تھا کسی کے ریفرنسی یہاں پر آیا تھا کیا پروں گیا ہے کبھی اس بات کے پر آپ کو اس کے ساتھ ہوئی ہو شد میں نے بایا ہی تھی کہتا میں کہے ڈالریس ہρωہ کہه رہا ہوں گھا باہی رو счید دunden سب حل کے بھائی بہت سодар لے رو تو اے جنس کے پروش چلاران افرم میں نے بولا میک بھائی جنس اس کے ساتھ تم اس نے بول دون رسالی مسئولو سابقوان سابقوان تمہارے لگو اچھی سابقوان کہہ رہا چاہ رہا کوشش کرنا جو ہوگی اس سے اچھی جو مجھے مل گئی تو میں یہ چھوڑ دوں گا یہ چیزوں معاملات میں میری باتیں ہوتی تھی اور ایسی ویسی وہ میرے ساتھ کوئی باتیں نہیں تھگا تھا بہت شکریہ اور یہ تھے محمد فیصل اور جو زی شام جو تھا اس کے بڑے اچھے دوست بھی تھے اور اس وقت ہم اسی مقام پر موجود ہیں یہ دیکھیں کہ لوگ اسی جگہ سے آ رہے ہیں اور خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے آج پورا دن ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ موجود رہی ہے اور چونکہ اب جو شہری شام کے وقت یہاں پر آ رہے ہیں ان شہریوں سے یہاں پر موبائل فوٹیجز جو ہے اس پر پبندی لگا دی گئی ہے موبائل فون پولیس الکاروں کی جانب سے نہ صرف لیے گئے ہیں بلکہ جو فوٹیج تھی وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور تھوڑا سا آگے چلتی ہیں اور آگے چل کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تمام لوگ ہیں جو وہیں سے آ رہے ہیں اور اب چونکہ جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ بھی یہاں پر تائنات کی گئی ہے مزید نفری جو ہے وہ بھی طلب کی گئی ہے اور اس وقت پولیس الکار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت بھی شہری یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اور اب چونکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ اس برانچ کو سیل کر دیا گیا لیکن سیل نہیں کیا گیا لیکن پولیس کی مزید نفری جو ہے وہ یہاں پر تائنات کی گئی ہے فوٹیجز جو ہے وہ نہیں بنانے دی جاری پولیس الکاروں کی جانب سے اور جو شہری یہاں پر آ رہے ہیں انہیں پولیس الگار جو وہ یہاں سے واپس روانہ کر رہے ہیں یہ آج سارا دن کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی اور اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جو ملازم تھا جس کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ نازیبہ الفاظ کہے گئے اس کے دوست سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ساری باتیں آپ نے اس کی زبانی سنی ہے اور مزید بھی جو پیش رفت ہوگی اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے